ایک خبر یہ ہے کہ بھارتی معروف مرتد ملعون مرتد جس نے ایک عرصے سے فتنہ ہندوستان میں شروع کیا ہوتا اور اس کے اثرات پاکستان پر بھی اور غیر پاکستان پر بھی پڑھ رہے تھے وسیم رضوی کے نام سے ایک انتہائی خبیص انسان اور انتہائی پلید انسان مسخشدہ انسان جس میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں عرصے سے یہ فتنوں میں مصروف تھا شیعہ بن کر شیعہ لیبل لگا کر شیعہ ٹائٹل بنا کر اور ایسے موضوعات چھیڑنا ایسے باتیں کرنا جس سے نفرت پیدا ہو جس سے فرقہ واریت پیدا ہو جس سے مسلمانوں کے اندر اور یہ وہی شخص ہے جس نے قرآن کے بارے میں کہا تھا کہ چھبیس آیات قرآن کی قرآن کا حصہ نہیں ہے نوزو باللہ یہ خلفانیں قرآن میں ڈال دی ہیں اور جن کی وجہ سے دہشتگردی ہے انڈیا کی سپریم کورٹ کو یہ درخواست اس نے دی اور انہوں نے درخواست بھی لے لی علاقہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے کہ کسی پاگل دیوانے اور ایسے خبیس انسان کی درخواست کو اتنی بڑی عدالت قبول کرے لیکن چونکہ یہ انہی کا نمائندہ ہے انہی کا ایجنٹ ہے اور انہی کے لیے کام کر رہا تھا ایک یہ حرکت اس نے کی پھر ایک فلم بنانے کا اس نے اعلان کیا جس میں ازواج رسول اللہ کی توہین کی اس نے اس کا ایک ٹریلر دیا جس کے اندر انتہائی توہین آمیز تصاویر اس نے نشر کی رسول اللہ کی ازواج کے بارے میں یعنی توہین کی رسول اللہ کی اور اسی طرح پھر اس نے کتاب لکھی اور اس کتاب کے اندر اس نے یہ مغلزات بےہودہ باتیں اس نے لکھی انتہائی بےہودہ باتیں رسول اللہ کے بارے میں آپ کی ازواج کے بارے میں اور باقی اسلام کی تعلیمات کے بارے میں قرآن کے بارے میں اور اس سے پہلے بھی اس کے فراوان اب آپ نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اندوستان کی کوئی ایسی ریاست یا کوئی ایسا تھانہ نہیں ہے جس میں اس کے خلاف کیس نہ بنایا گیا ہو چوری کا کیس دوکھے کا کیس فراڈ کا کیس بے افتی کا کیس ہر جگہ اس کے خلاف اتنا بڑا مجرم اور ناصبی جو اسی جیسے وہ بھی مرتد پلید ہیں یعنی دشمنان اہل البیت دشمنان آل رسول وہ ناصبی کہلاتے ہیں وہ اس کی باتوں کو دستویز بناتے تھے شیعہ کہ یہ ایک شیعہ ہے اور شیعہ ایسی باتیں کر رہا ہے اور شیعہ مذہب یوں کہتا ہے یہ ناصبیوں کا ایک پرانا حربہ ہے اتھیار کہ کسی مرتد ملعون جاہل نادان کی بات کو پکڑ کے فوراں اس کو مذہب پر لے آتے ہیں اس مرتد تک نہیں رکھتے مذہب پر لے آتے ہیں اس جاہل کا بیانیاں نہیں ہوتا مذہب کا بیانیاں شیعہ کا بیانیاں جیسے پاکستان میں آئے دن یہ جوہلا یہ غالی یہ مشرق کچھ بھی بکتیں ہیں ناصبی فوراں اس کو شیعہ مذہب کی ترجمانی قرار دیتے ہیں اب ان کا کیا تعلق ہے مشرقین کا شیعہ سے جو علی اللہ کہتے ہیں وہ مسلمان کہاں ہیں شیعہ کہاں ہیں یہ تو مرتد ہیں مشرق ہیں یہ ان کی باتوں کو آپ اسلام سے جوڑتے ہو مذہب سے جوڑتے ہو یہ غالیوں کے عمل اور مرتد لوگوں کے عمل اور جاہلوں کے عمل ناصبیوں کے اتھیار بن جاتے ہیں اور یہ ملعون انسان اس نے ہندوستان میں ایک عرصے تک فتنیں کھڑے کیے اور فضاء کو خراب کرنے کی کوشش کی اور ناصبیوں نے اس کی باتوں کو دستویز قرار دے کر اب اس نے گزشتہ آفتے باقاعدہ طور پر مندر میں حاضر ہو کر ہندو پندت کے سامنے جا کر اس نے اعلان کر دیا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں مسلمانوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے میں ہندو ہوں اس نے باقیدہ جو ان کا ہندووں کا طریقہ ہوتا ہے مذہب بدلنے کا وہ کام کیا اور اپنا نام بھی اس نے بدل دیا ہے ہندو نام رکھ لیا اس نے راجندر کے تندندر کے ایسا کوئی نام اس نے ملعون نے اپنا رکھا ہے تیاغی یہ اب وہ جو کہتے ہیں بلی تھیلے سے باہر آگئی یہ مرتد انسان یہ پلید انسان ناپاک انسان جو اس معاشرے میں اور وہاں کے ہندو متاسب لوگوں کا حصہ تھا پھر ایک عرصے تک فتنیں فتنیں مسلمان بن کر کرتا رہا مسلمانوں کے نام پر اب اس کی نقاب اس نے خود اتار دی اور باقیدہ اعلان کر دیا ہے کہ میں ہندو ہوں اور تعجب کی بات ہے کہ جب یہ توہمتیں لگا قرآن کے خلاف اس نے حرزہ سرائی کی ازواج کے خلاف کی رسول اللہ کی توہین کی اور ہر بات مقدسات کی توہین کرتا تھا جنون موسیقی